تو یہ اس لڑکیوں کا سکول بنائیں اور یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے میڈل سکول بنائیں آئندہ نسلوں کے لیے بڑا ایک فائدہ ماند ہوگا تو یہ جو روزر سٹریٹ ہے یہ کمیونٹی کے اندر ہے بچے بوڑے جتنے وہ آ جا سکتے ہیں ماہی بہنیں بچوں کو لے جا کر وہاں پر وقتاں فوقتاں اندیرے سوئے جائے تو یہاں پر آنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہاں پر آپ جادل آ سکتے ہیں تو وہاں پر مسجد بنا دیں تو کمیونٹی سنڈر بھی آنکر بن جائے تو زیادہ بہتر ہے کمیونٹی سنڈر بن جائے اوپر مسجد بن جائے دو چیزیں ضرورت ہیں خیر کافی بیس و انبادتے کے بعد دلائل کے بعد یہ اتفاق با گیا کہ وہاں پر لڑکیوں کا سکول بنے گا یحسیور سٹریٹ میں تو روزر سٹریٹ میں یہ مسجد بنے گی اور کمیونٹی سنڈر بنے گی یہ اتفاق قرائے سے کلمہ پڑا دعا خیر ہے امام نکل آئے باہر ایک ہفتے کے بعد بلکہ دو ہفتے کے بعد کوئی مائنڈ چینج ہو گیا وہ جو گروپ تھا نہ سٹریٹ گا انہیں کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا ہم ادھری مسجد بنائیں گے تو سب کچھ ادھر بنائیں گے لڑکیوں کا سکول وہ چونکہ گروپ بندی تھی اس وقت تو زیادہ پڑھے لکھے لوک نہیں تھے تو نظریات بھی کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مسجد اتری بنائیں گے اس مسجد کے ساتھ ہمارا کوئی تعامل نہیں مجھے کہنے لگے کہ تم سیٹی کونوں سے میں گرانٹ کی اپلائی کرو تم سیکٹری ہو مارے تو تم اپلائی کرو میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا ہاں وہاں پر ہم ایک وعدہ کر کے آئے ہیں امیونٹی کے سامنے آج میندر کے سامنے کلمہ پڑھا دعا خیر کہی ایک وعدہ کیا کہ امیونٹی کے سامنے میں کیسے مکر جاؤں گا اگر میں وہاں پر وعدہ خلافی کرتا ہوں تو میرے بچوں کو بھی لوگ تانا دیں گے کہ تمہارے باپ نے کرداری کی ہے لہذا میں تو نہیں کریں گا مجھے بڑا پرشت ڈالا گیا ہوتا گروپ نے کچھ برادریزم تھا کوئی گروپ تھا بڑا پرشت ڈالا گیا میں کہا بھی جو مرضی ایک ہو میں تو اس مسئلے پہ نہیں آنگا کہ میرا ایک فیصلہ اصولی فیصلہ ہے پہ وعدہ کیا تھا میں پہلے آپ کے ساتھ تھا اب بھی آپ کے ساتھ ہوں مگر اس اصول میں سمجھوتا نہیں کر سکتا آپ یہاں بنایں سکول تو روزل میں مسجد بنی گا یہ تو نہیں ہو سکتا ہم یہ کریں گے میں کہ نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں پھر کافی ساری ہماری کش مکش ہوئی پھر یہ مسئلہ سیٹی کانسل میں گیا جو گرانٹ کا مسئلہ تھا پھر میں نے روزل کے آکھ میں دلائل دیئے دوسروں کو فرچکاست ہوئی تو روزل میں مسجد بنی اب رہ گیا تھا کمیونٹی سہنٹر نہیں مان سکتا وہاں پر انہوں نے کہا کہ مسجد بھی ہو کمیونٹی سہر میں دول باجے ہو یہ مسجد کی بھی ہوتی ہے پھر نہ بنے دیا کمیونٹی سہنٹر کمیونٹی سہنٹر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ نار مینٹر میں کمیونٹی سہنٹر بنے کیونکہ پبلک ہماری ادھر رہتی ہے نار مینٹر میں بنے چونکہ کش مکہ اسی سیٹی کانسل نے اسے فائدہ لیا وہ ایک جگہ ان کے پاس پڑی تھی ابیڈن جگہ تھی وہ چاہتے تھے کہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے اگر پرشن نہ ہوتا تو ہم یہیں لیتے جا کوئی انڈیا نے لیا ہم یہ جگہ لیتے انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ جگہ لینے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ طالب شاہ مانگ رہا ہے پاسے اتر دے دیں گے انہوں نے یعنی ہمیں بلیک میل کیا یا سمجھ لو اس جگہ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کہ وہ جگہ بھی بن جائے پھر جگہ بھی کام آ جائے کمیونٹی کے دماغ میں پھر ہم نے وہ جگہ ایکسپ کر لیا انٹرن سٹین میں مسجد کے بنیاد شروع کی مسجد نے یعنی کمیٹی بنائے اس کو شروع کیا مسجد تو یہاں پہ پبلک سے فنڈ ریزنگ مغارا اٹھائی کے ٹھوکی دیگے بے شکار مشکلات پیدا ہوئی برہ اللہ کے فضل سے وہ آسکر سے مشکلات جو ہیں ہاں بھول کرتے گے پھر کمیونٹی سنٹر میں جب یہ شروع مسئلہ ہوا وہ جو گرانڈر محمیدی میرے سٹیرنگ کمیٹی جو بنیادی تھی اس کا بنیادی میمبر تھا وہ بنا کمیونٹی سنٹر بنا اگر جو وہ دور تھا مگر ہمارے لیے پھر بھی فائدہ مند تھا کیونکہ ہمارے پاس کمیونٹی سنٹر کوئی نہیں تھے شادی بیاء اور کسی کسی معاملات جاتے ہیں چرچ بک کرانے پر دے دوسرے سکول بن کرنے پر تو وہ ملنے کے بعد ہماری کمیونٹی کی بہت سے مسائل تو اس دوران میں میں سب کچھ کرنے کے بعد کام بھی جاری رکھا اپنے مکانوں کا بزنس بھی جاری رکھا تک کمیونٹی کی مدد بھی کرتا رہا جتنے انکم ٹیکس کے فارم تھے جتنے یعنی ہیلتھ کے جتنے کاروبار سے لوگوں کے تو لوگوں کی مدد دی اپنے گھر سے لوگوں کھانا بھی کھلایا چاہ بھی پڑھائی بہت رات ایسے تھے یعنی ایک قسم دی مدد تھے بلکہ کافی سارے مسئل میں مجھے دور دراز بھی جانا پر اپنی گاڑی میں اپنے خرچے تو یہ جت بن گے سب کچھ بن گے پھر میں نے چونکہ وہ بزنس میرا دکان بیج دی پھر میں نے پراپٹی کے طرف دیان دیا پراپٹی ایک خرید دا دوسرا خرید دا تیسرا خرید دا کام بھی جاری رکھا تو اس دوران یہ میرا بیٹا جو تھا انبار احمد یہ دیگری لے کر تو کام پر لگ گیا کام میرا بہت اچھا تھا میں بہت خوش تھا یعنی ایک سمدی ریٹائرمنٹ تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ ابا جی آپ کی ذمہ دارییں کم گئے گی ہیں ہم بھی اپنے پر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ میں باقی رشدار ہوں گئے اپنے بین باتیجے کو مدد کرتا تھا مالی دور کو ان کی مدد کرتا فلی سپورٹ کرتا تھا تو پھر انہوں نے مجھے دلیا کہ میرے پتیجے بھی یہاں پر آگئے میرے بانجے بھی یہاں پر آگئے میں بھی کام پر لگیا اب ہمیں آپ کی پیسوں کے ضرورت ہے لہٰذا آپ کی پیسوں کے ضرورت ہے لیکن کہ میرا کام بہت اچھا مارا ٹائم جائے یعنی اچھا ٹائم گزرتا تو میں خوش ہوں برحال ان کے کہنے پر میں نے کام چھوڑ دیا پری ریٹائرمنٹ لے لی 2002 میں میں نے اردنسی لے لی تو یہ ختم کرنے سے چاہ پی لیے دی بند کرنے انٹروڈ چاہ 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 اچھا چاہ